اللہ رفمان الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین امیر ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے رمضان اچھا گزرا ہوگا تو سعودی عربیہ منسٹری آف انٹیریئر کا شاندار علان آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو دوستو مدینہ منورہ میں رہنے والی غیر ملکی اور سعودی شہریوں کے لیے آج کی ویڈیو بہت امپورٹن ہونے والی ہے مدینہ منورہ کے کن محلوں کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے اس سے چوبیس گھنٹے کرفیو اٹھا لیا گیا ہے انشاءاللہ بہت جلد مکہ مکرمہ سے بھی چوبیس گھنٹے کا کرفیو اٹھا لیا جائے گا وہ آپ کو اسی چینل پر ویڈیو مل جائے گی تو ویڈیو کو فٹا فٹ سے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبا لیں تو اب بات کرنے والی ہے کہ کون کون سے محلوں سے چوبیس گھنٹے کا جو کرفیو ہے وہ ختم ہو گیا ہے مدینہ منورہ کے ان محلے اشریباد بنی زفرہ الجمہ بنی خدرہ اور اسکان کے ایک حصے سے چوبیس گھنٹے کا کرفیو اب اٹھا لیا گیا ہے فیصلے کا نفاظ آج سے ہوگا رہائشی اپنے ضروریات کی چیزیں جو ہے وہ لینے کے لیے گھروں سے نکل سکتے ہیں لیکن وہ بھی ایک حد تک صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک اپنی ضروریات کی چیزیں لینے کے لیے گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں جہاں تک دکانے کھولنے کا سوال ہے وہ آپ کو میں بتا دوں جن کرباری مراکس کو کھولنے کی اجازت ملی ہے وہ اپنی دکانوں کو جو ہے وہ کھول سکتے ہیں اور باقی جن پر پبندی لگائی گئی ہے وہاں سے کرفیو تو ہٹ گیا ہے لیکن بد تستور ان کی دکانیں جو ہیں وہ بند رہیں گی سعودی عربیہ کا جو منسٹری آف انٹیری کی جانب سے جو انانسمنٹ تھا یہ بہت بڑا انانسمنٹ تھا تو ہو بہت جلد مکہ مکرمہ کے حوالے سے بھی ایسے انانسمنٹ سننے کو مل جائے دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب جلدی سے کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا لے تاکہ مزید ہماری اپ ڈیٹ سابق تک پہنچ دی رہے اب تلک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ